گیتا دت اور مینا کماری کی زندگی کو میررڈ، لائفز یعنی بہت سمنانتر مانتے ہیں فلمی سمکھ شک یہ 1950 کے دسک کی شروعات تھی جب مینا کماری اور گیتا روئے دونوں کے جیون نے ایک دوسرے کو پرتبیمبت کرنا شروع کر دیا تھا باجی کے ایک گانے کی ریکارڈنگ کے دوران گیتا روئے پہلی بار گروت دت سے ملی اور یہ ملاقات جاہر طور پر پیار میں بدل گئی اور انتتہ 1953 میں ان کی شادی میں پرنیت ہوئی مینا کماری کا انبھاؤ الگ نہیں تھا وہ بھی اپنے ہونے والے پتی کمال امروہی سے کام کے دوران یعنی ایک فلم کے سیٹ پر ملی تھی مینا کماری اور کمال امروہی نے آخرکار 1952 میں شادی کر لی تھی گیتا دت اور مینا کماری دونوں ہی اثر یا جنک چترن میں اپنے بھیتر کے سارے درد اور پیڑا کو سامنے لاتی تھی 1950 میں فلم سری گڑیش مہیمہ سری گڑیش بیوہ تھا میں ایک کشور مینا کماری کو گیتا روے کی کشوروے کی آواز میں لپ سنگھ کرتے ہوئے دیکھنے پر درسکوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا حساس نہیں ہوگا کہ ان دونوں لکھنیاں مہلاؤں کا جیون اگلے دو دشکوں میں انجانے میں ایک دوسرے کو آئینہ دکھائیں گی جب ہندی سینیما کی سروکالک مہان ابھنیتریوں کی سوچی کی بات آتی ہے تو مینا کماری کا نام نشطت روپ سے پرمکتہ سے لیا جاتا ہے دکھت بھومکاؤں کو چترت کرنے میں اپنی مہارت کے لیے ٹریجڈی کوین کے روپ میں جانی جانے والی مینا کماری نے 1950 اور 1960 کے دسک میں کئی فلموں میں اپنی ابھنے کوشل کا پردرشن کیا مذہبین وانوں کا زن ایک اگست 1932 کو ہوا تھا مینا کماری کے ابھنے کریئر کی شروعات 1949 میں فلم فیر لیدر فیس میں ایک بال کلاکار کے روپ میں ہوئی تھی ویسکتہ میں کچھ پرانک اور کالپنک فلموں کے بعد مینا کماری کو بڑا بریک 1952 میں فلم ویزو باورا میں ملا فلم نے انہیں سروسرشٹ ابھنیتری کے لیے پہلا فلم پر پرسکار ارجیت کیا اور ہندی سینیما کی اگرنی ابھنیتریوں میں سے ایک کے روپ میں اپنا سان اصابت کیا جب گیتا روے نے پہلی بار مینا کماری کے لیے گانا گایا تو وہ پہلے سے ہی ایک سٹار تھیں جبکہ مینا کماری ایک ویسک ابھنیتری کے روپ میں پیر جمانے میں کامیاب ہو رہی تھی شروعات میں مینا کماری نے ویر گھوٹت چک سری گینیش مہیما لکشمین رائن ہنومان پتال ویجے جیسی کئی پوراڑک فلمیں کی جن میں گیتا روے نے کئی گانے گائے یہ نسچت نہیں ہے کہ ان فلموں میں کتنے گیت مینا کماری پر فلم آئے گئے تھے سخیرے میرا من ناچے گیت کا ایک پرم سندر یہ جو آپ سنتے ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں ان کے بیچ صحیح تالمیل کا اودارن ہے گیتا روے کی آواز اور مینا کماری کے افینے دونوں میں پیار کے پہلے پرواز سے جڑی بھونائیں عدبود روپ سے جونت ہو رہی ہیں ایسا ہی یہ گانا دو سال بعد تماشا میں بھی آیا تھا جہاں مینا کماری دوارہ نبھایا گیا کردار بلکل ساتھویں اسمان پر لگ رہا تھا کیونکہ اس کی پریمی کا اس کے سپنوں میں آ گئی تھی گیتا روے کی آواز نے اپنے گائن میں پریم کی باریکیوں کو عدبود دھنگ سے قید کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو محلاؤں کی زیون کی واسطوی گھٹناوں نے کسی طرح ان کے پردرشن میں اپنی وپستتی درج کرائی ہو بلک این وائٹ فلموں کے پتامہ گرود دھت کو پیاسا کاغس کے فول جیسی کلاسک فلموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے کسی بیروزگار یوک کا کردار ہو یا بڑے فلم ڈائریکٹر کا گرود دھت ہر کردار میں بھی جوڑ تھے پردے پر ہم انہیں ان کے وہترین اوہنے اور ڈائریکشن کے لیے جانتے تھے پر اصل جندگی میں وہ کافی ٹوٹے ہوئے تھے آپسی گلت فہمیوں کے چلتے پتنی گیتہ دھت گھر چھوڑ کر جا چکی تھی پتی گروہ دھت اور ان کی کو ایکٹرس وہیدہ رحمان کے بیچ افیر کی خبریں عام ہو رہی تھی گیتہ دھت کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی اس جوڑ کے بیج تناو اتنا بڑھ گیا کہ سال نائنٹی فٹی سیبن میں دونوں الگ الگ رہنے لگے گروہ دھت فون کر کے گیتہ سے بچوں کو لے کر واپس آنے کے لیے کہنے پر وہ نہیں مانی پھر دس اکٹوبر نائنٹی سکٹی فور کی رات دھت صاحب نے ڈاکٹر کے منع کرنے کے وابزود بے حساب شراب پی اور پھر انچالیس سال کی عمر میں ہی دنیا کو الویدہ کہ چلے گئے سال انیس سو چونسٹھ میں گروہ دھت کی موت کے بعد گیتہ نے خود کو شراب میں ڈوبو لیا وہ خود کو کشروار مانتی تھی اور اسی اپراد بودھ نے سال نائنٹی سوینٹی ٹو میں انیس سو بہتر میں ان کی جان لے لی اکست انیس سو بہتر کو بولی وڈ کی سب سے بہترین ادھاکارہ مینہ کماری نے اس دنیا کو البیدہ کہہ دیا پرڈوسر کمال امروہی کی محبت میں وہ بنی سوری اور پھر مٹ بھی گئیں کہا جاتا ہے کمال امروہی مینہ کو لے کر بہت پجیسیو رہتے تھے مینہ کماری کے میک اپ روپ میں کسی میل سکس کی انٹری پر سخت پاوندی تھی یہ سب وہ زیادہ دن برداشت نہیں کر پائیں اور کمال کا گھر چھوڑ کر چلی گئیں زندگی میں اکیلی پڑ گئیں مینہ کماری نے خود کو شراب کے سہارے چھوڑ دیا اور اسی شراب نے ان کی جان لے لی نائنٹی فیپٹی ٹو میں ویجو باورا کی سفلتا کے ساتھ مینہ کماری نے خود کو اس سمیہ کی شرش ابھینتریوں میں سے ایک کے روپ میں ستھاپید کیا سنگیت کی درشتی سے فلم کا مکھا کرشن چاند ہے وہ ہی تھا جسے گیتہ نے بڑے بھاو سے گایا تھا ایک محلہ کی اس پروس کے پرتی اسیم بھکتی کی باریکیوں کو دکھایا ہے جس میں اس نے چپکش شادی کر لی ہیں اور اپنے رہسے کو پرکٹ کرنے میں اور سمرتھتا کو اس گیت میں شاندار ڈھنگ سے دکھایا گیا ہے حلان کی مینہ کماری ٹریجڈی کوین کی اپادی سے نکٹہ سے جڑی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کئی ہلکی فلکی بھومکائیں بھی کی ایسے ہی ایک فلم تھی کمیڈی کے بادشاہ کشور کمار کے ساتھ فلم شرارت میں مینہ کماری کے لیے گیتہ دت دورہ گائے گئے دو گانے تھے کشور کمار کے ساتھ یوگل گیت یہ گیت درلب ہے کیونکہ گیتہ دت نے کشور کمار کے ساتھ بہت کم یوگل گیت گائے ہیں اور شنکر جے کشن کے نرتیتوں میں اور بھی کم گیت گائے ہیں مینہ کماری اور گھیتہ دت کے زیون میں سنیوک کی سمانتہ بنی رہی انیس سو پچاس کے دسک کے اتراردھ میں ان کے پتیوں نے اپنے پتیوں کے ساتھ مکھے بھومکہ میں دو فلموں کی کلپنا کی گروہ دت نے گوری کی یوجنہ بنائی جو دربھاگے سے کچھ دنوں کے شوٹنگ میں آگے نہیں بڑھ پائی کمال امروہی نے اپنے مہان کام پاکیجہ کی یوجنہ بنائی جو پھر سے مینہ کماری اور کمال امروہی کے بیج خراب سمندھوں کے کارن کئی برسوں تک تھنڈے بستے میں چلی گئی شکر ہے اس پر یوجنہ کو پنرزویت کیا گیا اور پہلی بار کلپنا کیے جانے کے لگ بھک پندرہ سال بعد اسے جاری کیا گیا جیسے جیسے سال بٹے گئے دونوں کا لکاروں کا بیوہیک جیون ڈوان ڈول ہوتا گیا یہ ہوا سمیہ تھا جب گروہ دت نے مینہ کماری کو صاحب ویوی اور گلام کی پیشکس کی تھی اپنے پتی کا پیار اور دھیان پانے کے لیے ایک مہلہ کی حطاز کی ایک کہانی اور انتتہ شراب پینے میں سنتاؤنا پانے کی کہانی اس کے واسطوک جیون کے قریب نہیں ہو سکتی تھی اس سمیہ گیتہ دت کی وقتگت ستھی بھی کچھ الگ نہیں تھی جب گیتہ دت نے پردے پر مینہ کماری کے لیے نا جاؤ سائیاں گایا تو پرینامی بھاؤنا سری جنک روپ میں واسطوک تھی لگ بھگ جیسے کیا ونیتری اور گائک اپنے سوئے کے جیون کو پھر سے جی رہے ہوں یہ ایک گیت فلم میں چھوٹی بہو کے نوٹھے چریتر چترن کو بھی وقت کرتا ہے ایک مہلہ جو مول روپ سے پارمپریخ ہے لیکن اپنے سوچھند پتی کی بہوہارکتاک میں ڈھلنے کے لیے پریاپت ہے گیتہ دت کے علاوہ کوئی بھی ستھیتی کی مارمکتہ کو جیونت نہیں کر سکتا تھا ورس انیس سو چونسٹھ مینا کماری اور گیتہ دت کے لیے بھاؤناتما کروپ سے ونازکاری برس شابیت ہوا گیتہ دت نے دکھت پرستیتیوں میں اپنے پتی کو کھو دیا جبکہ مینا کماری کو طلاق مل گیا دونوں مہلاؤں کو شراب میں آرام ملا اور اس نے ان کے سواست کو گھاتر کروپ سے بگاڑ دیا مینا کماری اور کمال لمروحی پھر سے ساتھ ہو گئے اور پاکیجہ پھر سے جندہ ہو گئی گیتہ دت کو ایسا نصیب نہیں تھا کیونکہ ان کے پتی ہمیشہ کیلئے چلے گئے اس نے جلد ہی خود کو گمہیر سنکٹ میں پایا اور اس کا جیون ادھو گامی سرپیل میں فنس گیا مینا کماری اور گیتہ دت کے چاہنے والے سال انیس سو بہتر کو اپنی یادوں سے نہیں مٹا سکتے پہلے مینا کماری نے مارچ انیس سو بہتر میں لیور سیروسیز کے قارن دم توڑ دیا اس کے بعد گیتہ دت کی کچھ مہینے بعد اسی بیماری سے مرتو ہو گئی اور ایک ممبتی کی طرح جو بجھنے سے پہلے سب سے تیز چمکتی ہے مینا کماری نے ہمیں پاکیجہ دی اور گیتہ دت نے ہمیشہ کیلئے دنیا چھوڑنے سے پہلے انبھو میں ہمیں مارمک گیت دیے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرپیا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی